فن کا سلطان سلطان راہی جس نے فلمی سفر محنت سے گزر کر اپنا راستہ بنایا بے شمار فلمی ویلن کے کردار کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان اپنی شناخت بنائی اپنی برپور جوانی میں اورڈ رولز کے کردار کر کے اپنی پرفارمنس کا سکہ جمایا سلطان راہی بلا شبہ ایک اچھے پرفارمر اور بہترین آرٹس تھی بہترین فلم بابل کے بعد کافی عرصے تک انہیں فلموں میں کام نہ مل سکا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے فلمی ملوپلی نے انہیں آگے نہ آنے دیا ہو لیکن قدرت کا کرشمہ سلطان راہی پہ مہربان تھا کہ پھر سلطان راہی زمانت بن گئے ہر سپر ہٹ فلم کی سلطان راہی نے بہترین کچھ فلموں میں آغاز میں کردار کیے جیسے کہ حسن اسکری کی فلم سر تردی بازی اور اس کے علاوہ فلم طوفان ان فلموں میں مرکزی رولز ادا کر کے سلطان راہی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین پاکستانی آرٹس ہیں اور پھر سلطان راہی کے حصے میں آنے والی ایک ایسی فلم جسے حسن اسکری کی ڈائریکشن میں سلطان راہی کو مرکزی رول میں لیا گیا اس فلم کا نام بہشی جڑ تھا گھنڈاسا کلچر کی یہ فلم لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اس فلم نے فلموں کا سونیریو ہی بدل دیا اور ایک بہترین پرفامر کو بدماش اور گھنڈاسا کلچر کی فلموں میں سائن کروانا شروع کر دیا سلطان راہی نے بے شمار نئے ڈائریکٹرز کو بھی متعرف کروایا اور ایک وقت تک سلطان راہی اور مصطفق قریشی کی جوڑی کے درمیان اقبال حسن کا بھی ایک رول رہا پھر وقت نے علی ایجاز، ننہ اور رنگیلا کی فلموں کو دیکھنے والوں نے عروج دے دیا اور سلطان راہی کو مصروف نہ رہنے دیا کامیڈی فلموں کا دور زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور پھر علی ایجاز اور ننہ کی فلموں کو سپورٹنگ کے لیے دوبارہ سلطان راہی یا یوسف خان کو فلموں میں لینا شروع کر دیا لوگوں کی مقبولیت نے سلطان راہی کو ایک مرتبہ پھر پردہ سکرین پر پسند کرنا شروع کر دیا اور اس طرح علی ایجاز اور ننہ دونوں فلاپ ہو گئے سلطان راہی انڈسری میں ایک مرتبہ پھر اپنا سکھا جمانے میں کامیاب ترین آرٹس بن گئے ان کے انتقال کے بعد بھاری برکم انڈسری اپنے ہی بوجھ کو نہ اٹھا سکی کلم کار سلطان راہی کے فلمی کردار کو بہترین لکھتے تھے آج ہر فلم میں ایک نیا آرٹس سلطان راہی بننا چاہتا ہے گزارش ہے تمام اچھے ڈائریکٹرز اور رائٹرز سے کہ وہ اچھے کردار لکھیں ہو سکتا ہے کہ سلطان راہی کی جگہ کوئی بھی نہ لے سکے لیکن ان کا اپنا بیٹا حیدر سلطان سلطان راہی بن جائے سلطان راہی دنیا سے جانے کے بعد بھی سلطان ہی رہے گا وہ ایک نیک نمازی پرہیزگار سخی دل شخصیت کے مالک تھے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا محمد ندیم اور ٹی وی لاہور